مزفر نگر سارے سوال ہیں جن کے جواب لینے کے لیے ہم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں گنے کی مٹھا سے سرابور شہر مزفر نگر دنگے کی کڑواہت بھی ہیل چکا ہے لیکن اب داغدار عطیت کو بھول کر آگے بڑھ رہا ہے دنگے کے دنش کو آٹھ سال ہو گئے دوہزار چودہ کی لوگ سبہ چناؤں میں مزفر نگر میں دنگا ایک بڑا سیاسی مددہ بنا گیا لیکن اب صرف وقاس یہاں مددہ ہے کون سا علاقہ ہے یہ خالہ پار مزفر نگر خالہ پار مزفر نگر کا خالہ پار علاقہ ہے اسے یہ کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں سب سے بب بہو والی تو کہنا نہیں ہے یہ سب سے مین علاقہ ہے مزفر نگر کا خالہ پار مسلموں کا سب سے گڑا تم آپ کہہ رہے کہ جاتو کر مسلم کا وہ لوگ بھول چکے ہیں دوہزار تیرہ کی بات تھی ایک دوہزار تیرہ کا ایک مغال تھا تھا لوگوں کو اس نے سمار دیا آج وہ جات مسلم سب ایک ایک پریٹ پارم پہ ہے کوئی ایسی دکت نہیں مزفر نگر میں انشاءاللہ جو ہوگا اچھا ہوگا یہ نہیں کہنے بی جے پی آئے سپا آئے کوئی آئے مگر یہ ہے کہ جو ایک ہمارے بھائیاں ایسی جی لگ رہے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس معاملے میں ہے ان کا کیا میٹر ہے کیا نہیں یہ تو پروالے جان سکے وہ تو میں چاہتا ہوں ہمارے علاقے میں یوں پی کے اندر نہ آئے تو اچھا ہے مجفر نگر کے مسلم علاقوں میں ہم گھوم رہے تھے ان کے من کی بات جان رہے تھے ایک بات صاف طور پر ہم سے مسلمانوں نے کہی انہیں دروی کرن والی سیاست نہیں چاہیے بس وہ چاہیے جو ان کی ضرورت پوری کر سکے بی جے پی کی موجودہ گورنمنٹ سے خوش نہیں ہے نہیں نہیں یہ نہیں خوش ہونے کی بات نہیں بہت سے تو وکاس بھی ہے وکاس کی گھنگا بھی ہے سب کچھ ہے اور ہم یوں نہیں کہتے کہ غلط کام ہورا کوئی بھی جھگڑا نہیں لپڑا نہیں گنڈے ہی نہیں ہیں مگر ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا کہ بی ٹیم یا کوئی آپس میں ایسا تفر کا باجی کرے جیسی ہوئے سے جاتے ہیں اور آپس میں ایک ایک تنگو سفرنگر کا ناس ہی یہاں آگئے پھر کر جانگے ہیں ایسا ہی کام دو ہزار تیرہ کو بھلانا چاہ رہے لوگ ہندو بھی مسلمان بھی سب ایک پلٹ فارم پا کے دو ہزار تیرہ کو بلکل بھولانا چاہ رہے ہیں ہاں اتنا البتہ اتنا ضرور ہے جب سے بی جے پی گورنمنٹ ہے ہندو مسلم فساد نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے سب کو ایک یعنی اس سے تولا جارہا ایک مند سے دیکھا جارہا ایک ساتھ ایک سابرتا ہو رہا یہ تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے یہ تو نیچورل ہے اس میں کوئی اس کی شکایت کی بات نہیں ہم مجھے میں ہیں سارے سب مجھے میں ہیں الیکشن میں کیا لگ رہا آپ کو الیکشن میں کیا لگ رہا آپ بھائی صاحب دیکھو الیکشن کے بات تو یہ ہے الیکشن کے حساب سے نہیں چل رہے ہم یہ حساب چل رہے کس کو کیا فیسلیٹی مل رہی میرا بھائی خوص ہے تو میں خوص ہوں ووٹنگ کے ٹائم تو سب دماغ میں آئی جاتا ہے مجھے میں آجائی ہو یہ چاہے کوئی سا بھی کچھ کر لی ہو جسے جہاں ڈالنے وہ بھی ڈال لگا مجھے میں آجائی ہو مجھے میں کی قریب 41 پیزدی آبادی مسلم ہے شہر کا نام شاہ جہاں شاسن کے کمانڈر سید مجھے خان کے نام پر رکھا گیا تھا لیکن تب سے لے کر مجھے میں نے کئی بدلاو دیکھے گنے کی گھیتی کے لیے مشہور مجھے میں شگر باؤل کے نام سے جانا جانتا ہے دلیلی سے قریب 130 کلومٹر دور ہے سیدھا ہائیوے ہے اور پھر بھی وکاس اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے اسی بات کا ملال مجھے نگر کے مسلمانوں کو ہے مجھے نگر میں آپ کو اس طرح بھارتی کسان یونین کے جگہ جگہ اشتیار دیکھ جائیں گے کیونکہ یہی وہ گھڑ ہے جہاں سے کسان اندولنگ کی شروعات ہوئی اور پورے دیش میں ہم نے اس کا اثر بھی دیکھا ہے اس بار مسلمان کس طرح سے سوچ رہا ہے اس طرح سوچ رہے ہیں سر کہ بی جے پی پارٹی جو ہے یہ مسلم دیرودھی پارٹی ہے راج نیتی کرتی ہے یہ قوم پرستی کی اور سب سے بڑا مددہ یہ ہے بے روزگاری کا اس پارٹی نے بے روزگاری بڑھا ہے روزگار کا سب سے بڑا مددہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پارٹی میں مسلم بستیوں میں کوئی وکاس نالی سڑک بجلی پانی کوئی وکاس اس پارٹی نے ہم لوگوں کو نہیں دیا اس لئے ہم بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے وکاس آپ کو نہیں دکھ رہے گا ہم بی جے پی سے ناراض نہیں لیکن اس کی نیتی سے ناراض ہیں جو اس کی نیتی ہے نہ وکاسکاری ہے نفرت کی راجنیتی ہے کہیں نہیں ہے وکاس کے اب بات کریں وکاس نہیں ہوا ہے کئی ابھی ہم دوسرے علاقے میں تھے خالہ پار کی دوسرے علاقے میں وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کانون ویوستہ اس گورنمنٹ میں سب سے بہتر رہی ہے دنگے نہیں ہوئے کوئی جس سے سب سے آدھا مزفر نگر جھیلا ہے وہ آپ کو کام نہیں لگا جہاں آپ کھڑے ہیں یہ کم سے کم یہاں سے لے کے ایک لاکھ لوگوں کی آبادی کا وارٹ ٹیٹمنٹ پلانٹ ہے آگے ایک لاکھ کی آبادی کا چھیتر ہے یہاں آپ ایک نالی پہ یا ایک کھڑونجے پہ کسی ویدھائی کی اسان صدقہ آپ بورٹ دکھا دیں مزفر نگر کی آدھکتر آبادی کھیتی کسانی سے جڑی ہے آٹھ کے قریب شگر مل ہیں گنہ وہیں جاتا ہے اس لئے گننے کا موقتان بھی ایک بڑا مددہ ہے کسانوں کے بڑے نیتا مہند سنگھ ٹکیت مزفر نگر سے ہی تھے اب ان کے بیٹے کسان آندولن کی کمان سمحالے ہوئے تھے ہم پہنچے ہوئے مزفر نگر میں مزفر نگر وہ جگہ ہیں جسے شگر باؤل کہتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی گلمنڈی اسی مزفر نگر میں اسی مزفر نگر نے راکیش ٹکیت ہی نہیں ان کے پتا مہند ٹکیت کے کسان آندولن کو بھی دیکھا ہے یہی سے کسان آندولن کی نیو کسی زمانے میں پڑی تھی اور آج اسی مزفر نگر میں اس کسان آندولن کا بھی اثر دیکھنے کو ملے گا آنے والے الیکشن میں کیا اس کسان آندولن کا اثر پڑے گا کیا مسلم اور جاٹ ایک بار پھر دوہزار تیرہ کے دنگے کے بعد آ پائیں گے یہی سب جاننے کے لیے پہنچے ہوئے ہم مزفر نگر کی سلکو پر زائر ہے کسانوں کے بڑے علاقے میں اگر کسانوں کے من کی بات پارٹیاں نہیں مانتی تو بڑا نقصان اٹھانا پا سکتا ہے خاص بات یہ ہے کہ کسانوں میں جاٹ اور مسلمان دونوں ہی شامل ہیں جو اس بار الگ سمکران دیکھ رہے ہیں کسان آندولن یہیں سے اٹھا ہے کسان آندولن کا اثر رہے گا ہاں بلکل رہے گا اچھا اچھا رہے گا راکش کے جہد کا اچھا رہے گا اس بار بلکل مسلم جاٹ سب برادری ملکے باج باگ ہو رہے گے آپ بتائیے کہ مسلم جاٹ ایک ساتھ جائے گا ہاں بلکل جائے گا اور یہ ایک ہماری فاتح مسجد والی گلی ہے وہاں نمازیوں کو بہت دکت ہوتی ہے لوگ باگ اپنے پیسے سے بشارے گریب رہتے ہیں وہاں اپنے پیسے سے بھراؤ کروا رہے ہیں گلیوں میں کوئی سرکاری کو ہمیں سویدھا نہیں ملی کوئی وکاس نہیں دکھائی دیا ان نمازیوں کو بہت دکت ہوتی ہے فاتح مسجد والی گلی میں اپنے ہی پیسے سے بشارے بھراؤ کراری گریب ملیم بستی ہے کوئی ریخ دیکھ نہیں ہے کیا وجہ مانتے ہیں آپ اس کے پیچھے کیا ہمارے کوئی سنائی نہیں ہے ہم لوگوں کی ہم لوگوں کی جتنی بھی ہے ہمارے لوگوں کی کوئی سنائی نہیں ہے سنائی ہے ان لوگوں کی چوٹی بز کی ہمارے مسلمان کی کوئی سنائی نہیں ہے مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے ہم گندے کھڑے اس طرح سے کر رکھا ہم لوگوں کو یعنی کہ اپنے تو چاہ جیسے کر لیتے ہیں اپنی بلبانی کرتے ہیں ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں موسیقی